بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوالِ معصومین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اقوالِ معصومین میں سے چند بہت خوبصورت اقوال مبارک آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن میں آپ کی زندگی سے جڑے ہزاروں مسائل کا حل موجود ہے اقوال بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے بزائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک کروڈیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موجود کی طرف تو ناظرین ماسومین کے اقوال مبارک یہ ہیں جب نیمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے اور صدقہ کامیاب دوا ہے اور دنیا میں بندوں کے جو عمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ عجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے گناہ سے پاک دامن رہے عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے اس چہرے کے لیے خوشخبری ہے جو خدا کے خوف سے روتا ہے اور ان گناہوں پر روتا ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضی ظاہر کر دو اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو کہ افسوس کا کوئی فائدہ نہیں گھر میں غصے ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتی ہیں بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے علم دین پر تعلہ لگا ہوا ہے جس کی کنجی سوال کرنا ہے اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو ملاقات بہت جلدی ہو سکتی ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے پس قید خانے میں آرام کہاں مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو بیماریوں کے خوب سے تو کھانوں سے پرہیز کرتا ہے مگر خدا کی سزاؤں کے خوب سے کھناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈال لو تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی خدا دنیا اپنے دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے مگر دین صرف دوستوں کو دیتا ہے کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزا نہیں جتنا نماز میں ہے مگر اللہ نے یہ مزا گنے گاروں کے لیے حرام کر دیا ہے خدا نہ تمہاری صورت کو دیکھے گا نہ مال کو بلکہ وہ تمہارے دل اور کردار کو دیکھے گا کھانے کے بعد ہڈیوں کو مکمل طور پر صاف مت کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اگر صاف کر دوگے تو پھر وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے گھر سے لے جائیں گے شہد میں شفاہ ہے اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو والد ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی ہے مت رویا کرو میری بہن کو اگر تمہاری بہن با پردہ نہیں ہے جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے تو ناظرین یہ تھے اقوال معصومین میں سے چند اقوال جن پر عمل آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دے گا انشاءاللہ آپ کو یہ اقوال کتنے پرسنٹ پسند آئے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ